گدھے سے کہا گیا تم بلا تھکان صبح سے شام تک بھاری بھر کام بوجھ اٹھاتے رہو گے اور اس کے بدلے تمہیں خوراک ملے گی تمہارے پاس کوئی عقل نہ ہوگی اور پچاس سال جیو گے گدھا بولا ٹھیک ہے لیکن پچاس سال بہت زیادہ ہیں مجھے بیس سال دے دو چنانچہ اس کی مراد پوری ہو گئی کتے سے کہا گیا تم انسانوں کے گھروں کی حفاظت کرو گے انسان کے سب سے اچھے دوست ہو گے اور انسان سے بچی ہوئی چیزیں کھاؤ گے اور تمہارے زندگی تیس سال ہو گی کتے نے کہا تیس سال بہت زیادہ ہیں مجھے پندرہ سال درکار ہیں چنانچہ اس کی بھی مراد پوری ہو گئی بندر سے کہا گیا تم ایک شاک سے دوسری شاک پر چھلانگیں لگاتے اور دوسروں کو ہنسانے کے لیے ترہ ترہ کے کرتب دکھاتے رہو گے اور تمہارے زندگی بیس سال ہو گی بندر بولا بیس سال زیادہ ہیں میں صرف دس سال جینا چاہتا ہوں چنانچہ اس کی بھی مراد پوری ہو گئی انسان سے کہا گیا تم روح زمین پر سب سے زیادہ ذہن مخلوق ہو گے اور تم اپنی اکل کو دوسری مخلوقات کا سردار بننے زندگی کو خوبصورت بنانے اور زمین کو عباد کرنے کے لیے کام میں لاؤ گے تمہاری زندگی بیس سال ہو گی انسان نے جواب دیا میں صرف بیس سال جینے کے لیے انسان بنوں گا یہ عمر بہت کم ہے مجھے وہ تیس سال بھی درکار ہیں جو گدے کو نہیں چاہیے وہ پندرہ سال بھی جن کی کتے کو ضرورت نہیں اور وہ دس سال بھی جن سے بندر نے نکار کیا ہے بس اس کی بھی مراد پوری ہو گئی بس اسی زمانے سے انسان بیس سال انسان کی طرح گزارتا ہے اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر تیس سال گدے کی طرح جیتا ہے علوہ آفتاب سے لے کر گروب آفتاب تک پسینہ بہتا اور کام کرتا ہے اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پندرہ سال کتے کی طرح گزارتا ہے گھر کی حفاظت کرتا ہے دروازے کھڑکیاں اور بجلی کے بلا وغیرہ بند کرتا رہتا ہے اور بچوں کا بچہ ہوا کھانا بھی کھاتا رہتا ہے اس کے بعد جب وہ بوڑا اور ریٹائر ہو جاتا ہے تو دس سال بندر کی طرح گزارتا ہے ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک بیٹے کے پاس دوسرے بیٹے اور ایک بیٹی کے پاس دوسری بیٹے کے ہاں جاتا رہتا ہے اور اپنے پوتے پوتیوں کو انسانے کے لیے عجیب و غریب کرتب دکھاتا اور کہانیاں سناتا رہتا ہے افضل یو بی ڈی ایم اچ نیوز لاہور